یہ دیگر مسئلہ میں نماز پڑھتی تو اس وقت بیت مکندس کے طرف میں کر کے نماز پڑھتی تو دیل میں یہ بات ہی ہے کہ اللہ کریم نے اب کعبہ تقدیل فرماتے ہیں اور انہوں نے اللہ شریف کی طرف کعبہ شریف کی طرف ہوئی ہے تو ہے قَدْ نَرَا تَقَلُوا وَبَجْحِكَ فِي السَّمَا جب قَمْلِ الْعَلَى آقَى نماز میں یا دعا میں بار بار اچھے رہا اسمان کے طرف اٹھا کے اس بات کرتے یا اللہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم نے پاک چکمبر کے آسمان کی طرف اٹھتے ہو اور اس چیرے کو بیان کیا قرآن مجید میں بطور خاص کہ ہم نے آپ کا وہ اٹھتا ہوا چیرہ دیکھا اور پھر ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا اب آپ بیت المکندس کی طرف نماز کر کے نہیں بلکہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا گئے لیکن یہ بات بہت بڑی بات تھی ایک دم سے جب قبلہ تبدیل ہوگا تو اس وقت منافقوں کو موقع مل گیا یہودیوں کو موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ تمہارے دین میں ابھی تک بہت سی باتیں نامکمل ہیں یہ سچا نبی نہیں ہے ہم کئی دنوں سے تمہیں کہہ رہے ہیں یہ سچا نبی نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ پہلے تم ایک طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں دوسری طرف مو کر لیا پہلے تم نے حبوب قبلہ بنایا جس کی طرف جب کی بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اب تم نے کعبہ کو قبلہ بنا لیا اس کا مطلب ہے تمہارے دین نامکمل ہے پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے احترام روز نمے فتوے کا ڈیوڑن تو بہت صحابہ اکرام پر بھی وہ بات بڑی مشکل تھی اللہ کریم نے اس کو کھر بطور خاص ذکر فرمایا قرآن میں یہ بات واقعہ تن بڑی مشکل ہے لیکن جو لوگ تقوے میں اور حضور کی صحبت میں آگے بڑے ہوں ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جدر موڑ دیا ہم فوراں موڑنے کے لئے تیار لیکن بہرحال مشکل بات ضرور تھی لیکن جن کے دل میں اللہ کریم نے ایمان کا نمو رکھا تھا ان کے لئے مشکل نہیں تھی اور اگلی بات اہلِ کتاب نے دیانک نہیں کی مدینہ منورہ میں جب کبلہ تبدیل ہوا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ اولاً بیت المقدس کی طرف مو کریں گے بعد میں ان کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوگا اس بات کو اہلِ کتاب جانتے تھے چاہیے تو یہ تھا جب حضور علیہ السلام نے اپنا رخ بیت المقدس سے اہتا آگے خانہ کعبہ کی طرف کیا تو وہ مان لیتے ہاں اس نبی نے وہی کام کیا ہے جو آسمانی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے لہٰذا اب دوسری نشانی پوری ہو گئی لیکن مانا نہیں بلکہ رنگ پر ہی باتیں کر کے وہ گمراہ کرنے کی موشش کی اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو مانتے نہیں ہیں حالانکہ یہ آپ کو اتنا قریب سے پہچان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں کہ جس طرح سو سبور کے بچے پہل رہے ہو نا ایک دم کسی میدان میں بچے کہل رہے ہو تو آپ اس میدان میں یوں بچوں پہ نظر گناتے ہیں آپ کو یونی فارم ایک جیسی ہونے کے باوجود یہ باہتا نہیں لگتا کہ یہ میرا بچہ یہ کسی اور کا ہے اپنے بچے پہ نظریں فوراں روڑ جاتی ہیں اپنے بچے کو بندہ فوراں پہچان لیتا ہے فرمایا کہ یہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے والے آپ کو سو فیصد پہچان چکے ہیں اتنا تریب سے کہ جتنا رش میں آدمی اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا انہوں نے بھی آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی لیکن اس کے باوجود یہ زد اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے آپ کا کرنا نہیں پڑ یہ باتیں قرآن پنجید میں اللہ کریمہ بتا اس سے آگے سبر کا بیان روائے دوسرے رکوں میں تیسرے رکوں میں ظاہر ہے کہ دنیا میں جب آدمی آتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں اب دیکھیں نا موضوع میں اقدم بدل گیا ذرا اس پہ آپ نے کبھی قرآن مجید کس پہلوں کے توجہ کی یہ موضوع بدل گیا قبلے کی بات چل رہی تھی ایک دم سے بچ میں سبر کی بات آتی کیوں آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان ٹی وی پر جب کوئی ایک منظر دیکھتا ہے نا وہ کتنی ویل کا سین ہونا چاہیے ڈرامے کا فلم کا کسی ٹاک شو کا ٹی وی پرگرام کا کتنے سیکنڈ کا شو ہونا چاہیے کتنے سیکنڈ کا وہ حصہ ہونا چاہیے جس میں انسان کی پوری توجہ میڈیا کی سکرین لے سکے تو سائنس میں ماہر نفسیات نے یہ تیر کیا کہ اتنے سیکنڈ کا اتنے منٹ کا اگر ایک سین ہو تو اس کو انسان پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھتا ہے اگر وہ سین اس سے لمبا ہو جائے تو پھر دیکھنے والے کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یہ جدید سائنس کہتی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹی وی کی ڈرامے اور فلمیں لڑتی ہیں تو اس میں ایک منظر تھوڑا سا دکھا گئے کہ دوسرا منظر دکھاتے ہیں وہ پارک کا دکھا دیا کبھی گھر کا دکھا دیا کبھی دفتر کا دکھا دیا سٹوری ایک ہی ہوتی ہے لیکن منظر بدلے جاتے ہیں تاکہ انسان کی دلچسپی اس کے ساتھ قائم رہے یہ آج کی ماہر نفسیات اس نتیجے پہ پہنچیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پروگراموں میں کہ جب کسی ٹی وی ہینکر میں بیٹھ کے پروگرام کرنا ایک گھنٹے کا تو وہ مسلسل اس کا چہرہ نہیں دکھاتے وہ ساتھ جن حالات پہ بات ہو رہی عراق پہ بات ہو رہی عراق کی ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں شام کی ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید کے خوبصورت انوانات کے موتیوں کو یوں چن دیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں یا ایک کروڑ مرتبہ پڑھیں دلچسپی کبھی بھی پتر دیئے یہ اللہ کے قرآن پہ حسن ہے ایک دم واقعہ چل رہا تھا کبلے تھا ایک دم سے سمر کا بیانہ ہے یہ قرآن مجید کے خوبصورتی ہے اس نے فرمایا کہ دیکھو تکلیف دعائیں کی طرح پر مشکلات میں آئیں گی کبھی جان جانے کا رم ہوگا کبھی مال خراب ہونے کا رم ہوگا کبھی کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا کبھی بچہ فوت ہو جائے گا کبھی کوئی عزیز رشتہ داد بکھن جائے گا کبھی کسی کی شہادت کا واقعہ ہوگا تو اس موقع پر تمہیں صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لئے خوش قبری ہے صبر کرنے والا کون ہے جو اللہ کی رضا پر عاضی ہوتا ہے لیکن ساتھ یہاں تھوڑا سا اس کا علاج بھی بتایا اور علاج کیا ہے کہ جب کبھی غم میں آجاؤ تکلیف میں آجاؤ تو اس وقت کرنا کیا ہے اس وقت اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم کی خبر ملتی جب بھی کوئی دکھ اور پریشانی کی اطلاع آتی اس وہ فوراں نماز کی طرف متوجہ ہوگی تو ہمیں بھی یہی چاہیے اگر کبھی دکھ کی کاروبار میں دوسری دکھا کسی جگہ کوئی پریشانی آئے سب سے پہلے تو صبر کرنا یہاں بھی تردیب کے اعتبار سے یہی آیا بھی صبر و صلاح سب سے پہلے تو صبر کرے آہو فغانہ کرے ایسا رونا نہ ہو ایسی بلند آواز نہ ہو ایسا جملہ نہ ہو جس سے لگے کہ یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر آدھی نہیں کہتے جو ہو گیا فوراں جائے موضوع کرے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھے اللہ پاک صبر دیں گے اس سے ایک باب کے ذہن میں آگے وہ اپنے موضوع پہ آئے کہ تمہاں تفسیم سے حضر کریں گے جب فرون والے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے عدد موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو نجات دلانے کے لیے تب بھی اللہ کریم نے عدد موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا وَجَعَلُوا قِبلَةً وَعْقِمُ السَّلَا آپ بنی اسرائیل والوں سے کہیں اپنے گھروں میں مسلح بچائیں قبلے کی طرف اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں اور ان کی پھر اللہ نے مدد کی جب فرون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت عطا کی تو نماز بہت اہم چیز ہے فرائض کے علاوہ دکھی پریشان بندے کو بہترین وظیفہ قرآن مجید سے بتا رہا ہوں نماز پڑھے نماز پڑھے اس سے بہتر اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جتنے نفل سے حولت سے بڑھ سکے چار آرہ دس بارہ اس سے آگے یہ مضمون بھیان ہوا ہے اس سے اگلے رقوم ہے اس میں اللہ کریم کا قرآن مجید میں یہ مزاد ہے بادشاہ ہوتے ہیں نا دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو زمین ہماری ہے آسمان ہمارا ہے یہاں کی ہواوں کے مالک ہم ہیں جب کوئی نافرمانی کرو تو ذرا خیال کرنا جب تابداری کرو تو پریشان نہیں ہونا تم ہماری سلطنت میں رہتے ہو ہماری بادشاہت میں رہتے ہو اللہ کریم کے یہ انداز ہے دکھوں تکلیفوں کا بھیان کیا تو آگے بتایا دیکھو ہم وہ ہیں آسمان ہے جن کا ہم وہ ہیں مختلافی لیل ونہار ہم وہ ہیں جو رات اور گھن کو بدلتے رہتے ہیں دکھ سبت و زندگی میں آتے رہتے ہیں جس طرح دن رات آتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے سمندروں پر کشتی کو چلا دیا کتنے بڑے بڑے بہری بیڑے اسی فیصد دنیا کی تیارت ہر وقت دنیا کے سمندروں میں ہوتی ہے اتنے بڑے جہازوں کو سمندروں پر چلانے والا کون ہے اللہ بلند آواز اللہ بتایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا مری ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس میں کیسے کیسے جانوروں کو ہم نے پھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوایں چلا دی دعایات اللہ تومی یا کلوں اکل رکھنے والوں کے لیے یہ نشانی آئیں اس کے آگے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہوا ہے کھانے پینے کے حوالے سے اس سے پہلے ایک بات آئی رکو کے آخر میں یہ جو لوگ مورتوں کو پوجھ رہے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے غیروں کو شریک ٹھیرا رہے ہیں جب اللہ کے سامنے کے پیش ہوگے تو وہ ایک دوسرے کے تعلق سے دست پر تار ہو جائے ہیں وہ گھروں نہیں میں تیرے نہیں ہوں میں میاں انجھے کتا ہے مہینو مرینہ ایک آدمی نے کسی نیک آدمی کی مورتی بنا کے اس کی پوجہ شروع کی قیامت میں وہ نیک آدمی اللہ کے سامنے آ گیا فرشتے کی مورتی بنا کے پوجہ کی وہ فرشتے کو قیامت میں اللہ پوچھے ہاں بھئی یہ تیری پوجہ کرتا تھا تو اس کی پارٹی ہو کہتا ہے نہیں 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 ہم ان کی پارٹی نہیں ہیں انہوں نے غلط کیا جن لوگوں کی مورتیاں بنا کے پوجھ رہے ہو اگر تو وہ کافر ہیں پھر تو پوچھا ہی نہیں جائے گا سینے جہنم میں جائیں گے اگر وہ فرشتوں کی یا نبیوں کی مورتی ہے وہ کہیں گے ہم ان سے بری ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جس طرح شرک کرنا حرام ہے اسی طریقے سے آگے بتا دیا کہ کھانے پینے میں بھی بعض چیزیں تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں ان کا ذکر کیا کہ کھاؤ حلالاں طیبہ پاک صاف کھاؤ اور آگے کہا کہ شیطان کی قدروں پہ مت چلو اور اس سے آگے اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے جو چیزیں پیدا کی گئیں ان کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کریں ڈالے بھی ایسا تھا ماں پہ جو خالیات تھا ہیں جتنے کچھ سانو راب رنگ برنگے چیزیں کھوارے ہیں یہ ایسا نحل کوئی نہیں لیا گیا ہے نا تو یہ ساری چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کھانا پینا کپڑا جودہ کپڑا جو کچھ بھی اللہ کا ہے ہم ماں کے پیٹ سے لے گے کیا اندر ہے یہ تو بتاؤ ایتھے کوئی بندہ جانگا آیا گیا نا تو کوئی بندہ کوئی چنگا کاروبار کرا دے ہوئے اور جنابوں نے لڑی شڑی بنا دے ہوئے گھر شر بنا دے ہوئے جس سے لو آگڑے نا تیاریلہ بنگا لما اب دے تو لیڈی کی ڈیش آئے 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 تھے وہ ہر شیعت ہاں ستہ ہی نہیں دیتی ہے رمانواز کے مکان ایسا کہیں دیتا ہے رمانواز کے گار ایسا کہیں دیتا ہے دکان ایسا کہیں بنا دیتی ہے تیرے کل ہائی کی ڈیش ہے ہم ذرا سوچیں تو سوئی ہمارے پاس تھا کیا ماں کے پیٹ میں سے ننگے بدن آنے والوں کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا تو قرآن کہتا ہے کھاؤ کیو لیکن شکر ادا کرو نہ شکریہ نہ کرو یہ اللہ کی محبت ہے ظلم زیادتی اور اس کے بعد کھانا پینا اللہ کھانے کو دیتا ہے پیدہ کھانے کو دیتا ہے ظلم زیادتی کرتا ہے اللہ درمزر بھی کر دیتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے لیکن بعض چیزوں سے روک دیا کہ دیکھو دیکھو خون تمہارے لئے حرام کیا خون بھی ہو تو حرام ہے یہ دیں گے خلال جانور کا خون بھی ہو وہ حرام ہے خنجیر کموش حرام ہے اور کود خلال جانور جس پہ اللہ کی غیر کا نام لیا ہو یہ مرگی میں زبا کرتا پہا اللہ کے نام پہ زبا کرو کیونکہ اس میں رو ڈالنے والا کون ہے شترے میں رو ڈالنے والا کون ہے مرغی میں رو ڈالنے والا کون ہے تو زبا کرتے مکت نام اس پہ اللہ کر لینا چاہیے یہ ضرور ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پہ زبا کر کے اس کا گوشت غریبوں میں کھلا دیا اس نیت سے کہ آپ کے والد فوت ہوگے اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا بھوک سے مرنے کے قریب ہو گیا تو بھوک سے مرنے کے قریب ہے شراب حرام ہے خدزیر حرام ہے اس وقت وہ اتنا کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا لیکن خیال کریں ایک بندہ پیاس تو مردہ پیتے شراب دیں ہم بہتنا پیین تو ساکر لہا بھی مولوی مسئلہ دست ہوئے اس لئے میری جان جاندی پہ یہ دب شراب پیمائی تب میرے باست جاہد ہوگی اتنی پی گئے جی دن آلد جان بچ جاوے چسکے مورے نہ کرے اس وقت فرمایا اس پہ گناہ نہیں ہے اگر تو بچارہ مرنے کے قریب پہنچ جائے فلا اس محالے اس وقت اس پہ گناہ نہیں ہے آگے پاؤں سے آگے جو شروع ہوا اس میں فرمایا ہے کہ دیکھو نیکی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف مو کرو وہ جو قبلے کی بات شروع ہوئی تھی شروع میں بھائی میں پھر قرآن مجید نے اس کو یاد ملایا بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ نبیوں پر ایمان لاؤ اور اگلی اور اہم بات جو رمضان مبارک کے حوالے سے ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال خرج کرو لیکن یہ حُبِّ ہی فرمایا اللہ کی محبت میں خرج کرو مال دینے والا کون ہے اور اسی کی محبت میں خرج کرنا ہے دینا رشتہ دارے کو لیکن محبت کس کی میں اللہ کی محبت تاکہ اگر کچھ ملنے تھا صحیح تو وہ کی باندھ ہو گئے اگر میں اکوٹا کوئی نہ کوئی اجر پیہ ہو گئے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى اپنے رشتہ داروں کو دو وَلْيَتَامَا یتیموں کو دو وَالْمَسَاقِينَ مَسْكِينَوں کو دو وَبْنَ السَّبِينَ مسافروں میں کچھ کرو وَسَائِلِينَ وَفِرْ رِقَاب اور سائلوں کو دو گردن چھڑانے پر دو گردن چھڑانا اس دور میں ہوتا تھا غلام آزاد کروانا آج کے دور میں اگر کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں صدقہ خیرات کرتا ہے اور کسی قیدی کو چھڑوا دیتا ہے تو قیدی کا چھڑوانا میں غلام کو آزاد کروانے کی طرح ہی اجر ہے آج کے دور میں اس کا ترجمہ کہتی کے لئے ہوتا بَلْمَسَاقِينَ اَمْمَنَ السَّبِينِ وَسَائِلِ ہاں یہ سائل والا مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں اللہ کہتا ہے سائلی ان کو دیتا ہے ایک بندہ سوال کرتا ہے تو سونوں پانچے روپے یہ دے دیتے ہے تو سونوں جناب خجو دے دیتے ہے تو سونوں جناب داس روپے دے دیتے ہے وہ بندہ کو نہیں لیں گا وعدہ یہ تھوڑے میں نہیں لیں گا بات یہ ہے کہ وہ نہیں لیتا ہے اس کا مسئلہ ہے آپ سوال لیں کو خالی نہ لیں گا تو آرے کون پانچے تو سنوڑے تو سوال کی تا اہل حمد تیرے باستے پانچے روپے یہ وعدہ جی پانچے روپے ہیں بلا کچھ بڑھتا ہے تو تبڑا کو کنیوں سے انہوں کو میرا چاند باپس چندے جی میں تیری مردی ہوں لیکن اگر بالکل کوئی نہیں تو اس وقت قرآن مجید میں کہ اس سے تلخ بات نہیں کرو اس کو کوئی معاف کرو اب ہمارے حالات کمزور ہیں انشاءاللہ جب اچھے ہوں گے تو کل تمہیں بھی دے گئے لیکن اس کو جھڑکے نہیں یہ تو میرے نبی کے ساتھ بھی ہوا اجڑے آج کے ریل بدار دے سوال لیں نا ایک کوئی نبی نہیں یہ پرانے ٹورے ہم دن شوتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوالی نے سوال کیا حضور نے اس کو خجور دی اس نے کہا ایک خجور اس نے یا لی نہیں یا پھینک کے چلا گیا حضور کے ہاتھ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے اس نے کہا یہ اللہ کے نام پہ کچھ دے حضور نے اس کو خجور دی اس نے کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول نے مجھے برکتوں والے خجور دی ہے پاک پرغمبر نے فرمایا اس نے شکر ادا کیا ہے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ چالیس درم پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شکر کرنے پارے فقیر کو نہیں تو جو آپ کے پاس ہے دے دیں اگمہ منے نہ منے ساڑے متعلق ہے میرے کل جیڑا بندہ آندہ ہے تھانے کے چیندے کام واسطے سورہ واسطے کسی مسئلہ واسطے وہ بھی سوال نہیں ہوتا ہے وہ بھی سوال نہیں ہوتا ہے اس بندے کا فروم کرنا اس بندے کا رکہ لکھنا اس بندے سے ناگ توڑ کے جامنا ساڑا کام ہے اب وہ کام نہیں پہ آندہ اور عبد مقدر ہے لیکن جیڑا سوالی دور پہ آئے ہیں یہ صرف یہی سوالی نہیں ہوتا ہے جی دوسرے انہیں ایک بندہ توڑے پول آندہ جی میں توڑے پول سوال لے کہیں فلانی جگہ توسا رشتہ پچھنا ہے تجھے ساڑے نال جاؤ ساڑا کام بان جائے گا یہی سوال ہے ایک بندہ تھا جی میرے نال تلو فلانے بندہ جی قتل رسولہ کرانے ہیں یہی سوال ہے ایک بندہ جی میں توڑے پول آیا فلانے کام بازتے ہیں یہی سوال ہے جیڑا بندہ جیڑا کام لے کہ کسی بے پول آوے سوال لیے جس حد تک ہو سکے ادنال کرنا چاہیے جی اس سے آگے کہ تکلیف میں صبر کریں تنگی کے وقت میں لڑائی کے وقت میں حوصلے سے رہیں اور یہ روک کون ہے یہ جو پیچھے ساری نشانی آئی نا اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان اپنے رشتہ داروں پہ خرش کریں سب کریں سب کریں جب وعدہ کریں تو پکا کریں وعدہ خلافی نہ کریں اور تکلیف کے وقت میں سبر کریں لڑائی کے وقت میں حوصلے سے رہیں ڈھنڈے رہیں یہ لوگ کون ہیں اولائک اللہ دین صدق قرآن کہتا ہے یہ لوگ سجے ہیں قرآن کی نظر میں جو میار ہے نا سجوں کا وہ یہ میار ہے آگے بعد آگی جی قتل کی قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں بڑی سیدھی سے سزا آئے اور یہاں آگے اللہ کریم نے فرمایا جس بندے نے قتل کیا ہے اس کے جواب اسے قتل کر دو یہی زندگی ہے اکل والا یہی زندگی ہے اب اکل والا بندہ کہتا ہے کہ بندے کے مقاملے میں بندہ مر گیا تو یہاں سے زندگی کون سے نکلی لیکن قرآن کہتا ہے یہ زندگی ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کو بندہ قتل کروانا مقصود نہیں ہے قرآن کو باقی انسانوں کی زندگییں محفوظ کروانا مقصود ہوگا اگر بندہ قتل ہو گیا تو کوئی بات نہیں لیکن اس ایک قاتل کے قتل ہونے کے بعد پورے انسانوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی قرآن کا مقصد یہ ہے اور جن معاشروں میں یہ نہیں ہوتا وہاں بھی تباہ یہ بھی ہوتی سب کو پتہ ہے آگے رمضان مبارک کے روزوں پر بیان آیا ہے کہ یہ روزے تم پر جس طرح فرض کیے گئے ہیں پہلے بھی اس طرح لوگوں کے اس کا مقصد کیا ہے روزہ کا وہ مقصد ذکر کیا کہ مقصد تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے اللہ کا دل ہے اور نمازہ بندہ جس سے لپڑتا ہے روزہ بندہ رکھتا ہے اگر آپ روزے والی عبارت کا بور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا روزہ رکھنے والا بندہ اللہ کے خوف میں دوسری عبادتوں کی بنسبت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے بندہ روزہ رکھنے میری بیٹی نے آج روزہ رکھ لیا چھوٹی ہے بلکل چھوٹی چھے ساتھ سالی ہم نے اس کو اثر میں بیچاری نہ ڈال ہو گئی میں نے اس کو کہا روزہ کھولو کہتے ہیں افطاری کے وقت کھولنا ہے اس سے پہلے نہیں کھولنا اب یہ ایسی چیز ہے کہ چھوٹ کے بندہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے چھوٹ کے بندہ روٹی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو تنہائی میں بھی آدمی کو اللہ کا خوف گلاتا ہے یہی قرآن مجید میں بھی ذکر کیا کہ روزہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا در پیدا ہو یہ اللہ کے لر کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اس کے آگے حج کے احکامات ہیں اور اس میں جو یہاں میں بات ادھر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ قریش مکہ مخاطب کیا کہ تم لوگ حج کے موسم میں ایک مخصوص جگہ تک حرم سے باہر نہیں نکلتے وہ عرفات منا مزدلفہ یہ بڑے قریش نہیں کہاتے تھے کہتے تھے ہم تو تھاٹ بات والے لوگ ہیں ابن عیم علیہ السلام کے اولاد ہیں کامے کے متبلی ہیں تم عام حاجی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آگئے کپڑے اٹھا گئے تم جاؤ عرفات میں منا مزدلفہ میں ہم تو بڑھے رہے ہیں چودری ہیں یہاں سے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جو لوگ دینداری میں حسب نسب کے اعتبار سے بڑے ہو وہ اپنے آپ کو کہیں نہیں جی سانتہ سنتا نا فلاں دی ضرورت کوئی نہیں ایسا تا سید ہیں بھمے کتے لڑاوی بھمہ رچ لڑاوی سانتہ پچھنڈ لوڑ کوئی نہیں یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے جو بڑا ہو چھوٹا ہو اس کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لئے وہی پہ جانا ہے جہاں پہ ایک عام آدمی جاتا ہے اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ فلاں بڑی برادری کہے بڑے خاندان کہے تو اس لئے اس کو چھوڑ دو اور فلاں چھوٹے خاندان کہے تو اس کو رکڑ دو اس قرآنی خادد کو اسلام نے آگے دھوڑی ہو کس کے آگے اس کی آخر میں طلاق کا بیان ہے یہ ایک موٹی سی مسئلے کی بات ذہن میں رکھیں جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت مختلف ہے جس کا خابن مر جائے اس کی عدت مختلف ہے جس کا خابن مر جائے اس کی عدت ہے چار مہنے میں اور جس کی طلاق ہو جائے اس کو طلاق کے فوراں بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم فمجھانے اور اگر وہ بچہ پیدا نہیں ہوا اب اس کو کتنی عدت بیٹھنا ہے اب وہ چار مہینے جس دی بیٹھے کی طلاق والی عورت طلاق والی عورت تین حیز اس کو آ جائیں مکمل اس کا رحم صاف ہو گیا تین حیز آنے سے سلاستہ پروو کا لفظ لکھا ہوا اس میں کہ تین حیز اس کو آ جائیں اس کے بعد پھر وہ آگے نکاح کر سکتی اسے پہلے نہیں کر سکتی تاکہ جو اس تپریٹھ ساف ہو جائے اس بات تاندیشہ نہ رہے کہ پچھلے خوابن کا اس کے اندر کو لطفہ ہو گیا جب وہ ساف ہو گئے تو یہ مسئلہ ہو گیا آگے طلاق کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ اسی زمن میں ایک اور مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا میں عام طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ ان بانات کو ذکر کروں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے رہے تھے بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کا خرچہ کس پر ہے تو بات ذہن پر رکھیں بچے کا خرچہ بچے کے والد کی والد کا طلاق دے دی عورت کو یا خوابن مر گیا پیچھے بچہ پیدا ہو گیا اس کا خرچہ اس میں اٹھانا ہے جس کا یہ بچہ ہے خوابن مر گیا ہے اس کے بائی اٹھائیں دیور اٹھائیں جیٹ اٹھائیں اس کا باپ اٹھائیں لڑکی والوں پر بچے کا خرچہ نہیں لیکن یہاں قرآن مجید نے ایک اور بھی میار بتا دیا کہ جس کی جتنی پوزیشن ہے اس کے مطابق اس پہ چارجز ہو گئے یہاں بڑے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس عورتیں آگے کہتی ہیں جناب ہمیں تو خرچے چاہیں گے بچے کے جناب پہن پر چاہیں گے فلانا دودھ چاہیں گے اب یہ سارے نخرے اور چوچنے ہیں امیر آدمی کے اب جس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بچارہ دس ہزار روپے مہینہ کماتا ہے وہ کہاں سے لے کے آئے گا تو قرآن مجید نے فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کی جو حیثیت ہوگی وہ اس کے مطابق اپنے بچے کے خرچے اٹھائے گا امیر آدمی ہے تو اس کا بجل اس کے مطابق ہو سکتا ہے مہینے کا تیس چالیس ہزار روپے بھی ہو سکتا ہے غریب آدمی ہے تو مہینے کا دو تین ہزار روپے بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ حیثیت سے زیادہ اس پر ورنڈن ڈالا جائے یہ قرآن مجید نے فیصلی دیا اس کے آخر میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے تعلوت اور جعلوت کا ایک لمبار سا گزر گیا یہ منی اسرائیل والوں کی سٹوری بڑی لمبی ہے میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے خلاصہ بیان کرنے کا اس میں انشاءاللہ کبھی طرح سے قرآن میں موقع ملا کسی بیان میں آپ کو ارز کروں گا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علی السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے ان میں ہزاروں نبی آئے تو ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے تو اللہ کریم ان پر سزا کے طور پر کسی نے کسی کو مسلط کر دیتا پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ان کو مارا پیٹا نکال دیا تو انہوں نے جا کے اپنے نیک لوگوں سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کوئی ہمارے اوپر بادشاہ مطلب ہو جائے کوئی نبی آ جائے ہم سے ہمیں اس سے چھوٹا رہا مل جائے ظالم بادشاہ سے تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تمہارے لگے جہاد لیکے دارے گا پھر تم نے کرنا شرمہ کوئی نہیں ہے لہذا میرے بانی کرو جتے ودے ہو ایدھائی ودے رہو انہوں نے کہا نہیں نہیں اگر تم دعا کرو تو چنا کے دعا کی تو دعا کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان پر تعلوت کو بادشاہ بنا کر دی جائے اور انہوں نے کہا اچھا تو یہ بن گیا یہ تو حریب آدمی ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ ہے اور انہوں نے کہا نشانی کیا ہو تو تابوت سکینہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء کے موجزات والے اصاب وغیرہ وہ ایک تابوت میں رکھی ہوئے تھے انہوں نے اور وہ تابوت ان کا بڑی برکتوں والا تھا جس جنگ میں یہ اس تابوت کو لے کے جاتے ہیں جس میں موسیٰ کا اصا تھا اور باقی اس میں بابرکت چیزیں تھی تو جنگ میں فتح ہوتی تھی تو وہ جنگ ان کے ساتھ ہوئی ایسی پسپائی ہوئی کہ وہ تابوت میں اٹھا کر لے گئے اب انہوں نے کہا کہ جالوت کو اگر ہم پہ تالوت کو اگر ہم پہ کوئی فضیلت ہے تو پھر اس کو لے کے آنا چاہے کوئی نشانی ہونے چاہے اللہ کریم نے جہاں پہ وہ تابوت رکھا اس کو کہتے تھے تابوت سکینہ وہاں پہ بابائیں پھیل گئیں انہوں نے کہا یہ جہاں اس تابوت کو رکھتے ہیں بابائیں پھیل جاتی ہیں انہوں نے دو داندوں کے اوپر اس کو رکھا اور وہ داند انہوں نے وہاں سے بگا دیئے وہ باگے 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 یہاں آگئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ دیکھو ہم نے تمہاری کھوئی ہوئی چیز تمہیں لوٹا دی لہٰذا آپ تمہارا یہ بڑا ہے چنانچہ بڑا مان لیا تو سارے تیار ہو گئے ایسا تیار ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں سارے تیار ہو گئے تو اس وقت تنہوں نے کہا بھی تجھے سارے تیار ہو لیکن میر بانی کرو کام دے بندے رہا جا جنگ میں جو بندہ پشت پھیڑ کے بھاگتا ہے اس پہ پتہ ہے سخت سدا کیوں ہے چونکہ جب کچھا بندہ جنگ میں پشت دے کے بھاگتا ہے نا اس کے بھاگنے کی وجہ سے پکے کے بوں میں اکھڑی آتی اس لیے جنگ میں کچھے بندے کو کمی بھی نہیں لے جانا چاہیے پیٹ پھیرنے والا جنگ میں اللہ کو سب سے زیادہ نا پسند ہے چونکہ وہ سچوں کے حسنے گھرانے کا باعث من جاتا ہے چنانچہ جب وہاں چلے گئے ہزاروں کا لشکر آوچ تو جائیں گے پھینٹی لگا دیں گے ایسی کی تیسی تو راستے میں پیاس بڑی تھی گرمی کا موسم تھا اس وقت کہا ان کے امیر نے جن کو اللہ نے بنایا تھا کہ دیکھو یہ راستے میں نیر آگئی ہے پیاس تمہیں بڑی لگی بھی ہے جو تو یہاں پہ ایک چلو پیئے گا یا ہمینکل نہیں پیئے گا وہ تو چلے گا میرے ساتھ جس نے ایک چلو سے زیادہ پیئے گا وہ میرے ساتھ نہیں چنانچہ ان کی بات ماننے والے بندے تھوڑی رہ گئے اللہ نے پہلے ہی ازمیش کر لی تاکہ میدان میں بھگوڑے نہ دوسروں کا یا اس طرح پست کریں سارے پانے پی گر گئے صرف تین تین سو تیرہ مندی رہ گئے جن میں حضرت دابود علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی شابد ہیں چنانچہ یہ چلے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جنہوں نے زیادہ پانے پی لیا کہ آئے تو ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو مخلصوں نے کہا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کسی کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کر دیتا ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے لڑیں گے چنانچہ پھر یہ گئے لڑائی ہوئی اور وہ جو مدد مقابل دشمن نکلا اس نے اپنا پورا جسم دوہے میں بالکل غرق کیا ہوا تھا تو راستے میں حضرت دعوت علیہ السلام کیونکہ اس لشکر میں آ رہے تھے چھوٹا قد تھا تو ان کو ایک پتھر ملا اس پتھر نے کہا کہ مجھے اٹھا لو میں تمہارے دشمن کو ماروں گا حضرت دعوت نے اس پتھر کو اٹھا لیا اور وہاں چلے تو اس وقت حضرت دعوت کتھ کتھ چھوٹا تھا اپنے فائیوں میں ان کو ان کے امیر نے بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے اپنے امیر کے حکم سے اس پتھر کو اس کے دے مارا جس سے اس کی آنکھ کھوڑے گی اور پورا سر کھڑ گیا اور وہ مر گیا اس طرح اللہ کریم نے فتح دی آخری آیتوں میں اللہ کریم نے کیا فرمایا فرمایا اگر اللہ ظالموں کو اگر اللہ ظالموں کو اس طرح سے نیست و نابود نہ کرے تو دنیا میں ظلم اتنا عام ہو جائے کہ مظلوم کی دادرسی کرنے والا بھی کوئی نہ رہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کریم بعض لوگوں سے بعض لوگوں کے ظلم کو دفع کر دیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے احسان جہتر زندگی بزار سکیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید پر عمل پر رہو دیں شکریہ